اسلام علیکم ڈیجٹل لوجک اینڈ ڈیزائن کے کورس میں لوجک گیٹس کو مزید پروسیٹ کرتے ہوئے ایک اگزامپل آج کراؤں گی میں سپوز میرے پاس یہ ایکویشن ہے اس کا میں نے لوجک گیٹ بنانا ہے تو میرے پاس یہ تین ویریابلز ہیں اے بی سی اور بی جو ہے ایک بی کامپلیمنٹ بھی ہے بیچ میں تو میں نے ایک پہ بی پہ انوارٹر بھی لگانا ہے تو ہم کیسے کریں گے میں لوں گی تین انپوٹس اے بی این سی اب جو ہے اے میرے پاس ایسے رہے گا بی جو ہے اس پہ ایک انوارٹر لگے گا اور ایک میرے پاس اور جو سی ہے تو یہ میرے پاس ایسے ایسے رہے گا اب سی پہ بھی یہاں پہ انوارٹر ہے تو سی پہ بھی میں ایک انوارٹر لگاؤں گی اوکے اب یہ میرے پاس جو فرسٹ ون ہے یہ تین ویریبلز اے بی کمپلیمنٹ انڈ سی یہ تینوں کنیکٹ ہیں بائی آر گیٹ لوجیکل آر سے تو میرے پاس یہ اے ہو گیا بی کمپلیمنٹ کو ملوں گی اور ساتھ میں صرف سی ہے not c کمپلیمنٹ اب آر گیٹ کا جو سیمبل ہے وہ ہمارے پاس یوں ہے that's the سیمبل for آر گیٹ تو a this one b کمپلیمنٹ this one this is سیمبل بھی and c this is c تو یہ آر گیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے that is the a plus b کمپلیمنٹ plus c یہ میرے پاس آگیا اب یہ جو ہے b plus c کمپلیمنٹ تو میں یہ بھی لوں گی this one دونوں کو میں لوجیکل آر سے کنیکٹ کروں گی کیتروں اور میرے پاس یہ c کمپلیمنٹ this one this تو یہ میرے پاس b plus c کمپلیمنٹ ہو گیا ہے b plus c کمپلیمنٹ اب اس سب ایکوشن پہ بھی کمپلیمنٹ لگائے because یہ بریکٹ کے باہر ہے تو یہ کمپلیمنٹ اور یہ والا ان دونوں پہ لگائے تو کیا کروں گی اس سب پہ ایک انورٹر لگاؤں گی تو یہ اس کو پھر یوں کر لوں گی کیا ہو جائے گا یہ b plus c کمپلیمنٹ جو کہ میرے پاس یہ والا تھا اور یہ whole کمپلیمنٹ جو ہے اب یہ دونوں یہ والا equation اور یہ والا کمپلیمنٹ ہوں گے بائی لوجیکل ان گیٹ جو کہ ڈاٹ کے یہاں پہ جو ڈاٹ ہے جو ڈاٹ ہے that will be for this I will use the ان گیٹ لوجیکل ان گیٹ اور یہ ان گیٹ کا یہ سیمبل ہے یہ میرے پاس جو ہے کیا گیا this whole equation and this whole equation multiply this one so the resultant get will be a plus b complement plus c and sorry یہاں پہ dot use ہوگا and b plus c complement whole complement تو یہ میرے پاس یہ resultant یہ logic gets اس کو use کرتے ہو یہ میرے پاس پورا logic diagram آگے اب ہم اس کا table کیسے draw کریں گے اب میرے پاس یہ تین variables ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے a b c تو میں table کو یوں کروں گی zero one zero one zero one one zero one three variables یہ میرے پاس possible add combinations ہوں گی double zero double one double zero زیرو ہے تو یہ ون ہو جائے گا اور یہ ون ون ہے تو یہ زیرو زیرو ہو جائے گا اب سی ہے تو سی پہ کمپلیمنٹ لگ یہ زیرو ہے تو یہ ون ہو گیا یہ ون ہے تو یہ زیرو ہو گیا یہ زیرو ہے تو یہ ون ہو گیا یہ ون ہے تو یہ زیرو ہو گیا یہ زیرو ہے تو یہ ون ہو گیا ون ہے تو یہ زیرو ہو گیا zero one ہو گیا اور یہ one zero اب مجھے calculate کرنا ہے plus b prime plus c تو کیا کروں گی یہ a plus b prime plus c تو اس کو ہم کیا کریں گے یہ تھوڑا سا میں نے even diagonal side پہ کر لیا کیونکہ یہ space جو کم تھا a a plus b prime this one and c یہ اور یہ اور یہ اب تینوں میں ایک ون آیا ہے تو بس یہ one ہی ہو جائے گا a b prime c پھر بھی ایک ون آیا ہے تو میں اس کو one ہی کر سکتی ہوں a b prime c zero logical addition ہو رہی ہے نا a b prime c تینوں zero ہے a b prime c جس میں ایک ون آیا ہے تم اس کو one کروں گی در a b prime اور c one a b prime c تینوں one ہے تو one لوجیکل ایڈیشن میں ایک بھی بنایا تو one ہوگا سارے zero ہوں گے تب zero ہوگا a b prime c that is one a b prime plus c that is one اب ہم اگلہ کریں گے b plus c prime م اب یہ b plus c prime کیا ہو جائے گا b plus c یہ ون ہے ایک بھی ون آ گیا تو بس ون ہو جائے گا b plus c prime دونوں zero ہے تو یہ zero ہو جائے گا b plus c prime 1 ون آیا پا بس یہ ون ہی ہوگا b plus c prime یہ ون ہے تو بس یہ ون ہی ہو جائے گا بیچ میں ایک ون involve جائے گا b plus c prime بھی ون بی پلس سی پرائیم یہ ہے تو یہ میرے پاس دونوں زیرو ہے that will be zero بی پلس سی پرائیم دونوں ون ہے تو میرے پاس یہ ون ہوگا بی پلس سی پرائیم that is one اب میں اسی کا ہول پرائیم لوں گی ہول کمپلیمنٹ لوں گی تو کیا ہو جائے گا یہ بی پلس سی پرائیم ہول پرائیم اس کا میں نے پرائیم لینا ہے یہ بی پلس سی پرائیم یہ والا ہو گیا اور یہ ہول کمپلیمنٹ تو یہ تو اس پر ٹاغل لگے گے کمپلیمنٹ ہو جائے گا یہ zero ہے تو یہ one ہے تو zero ہو گیا zero ہے تو one ہو گیا یہ zero ہو گیا یہ بھی zero ہو گیا یہ بھی zero ہو گیا یہ one ہو گیا یہ zero ہو گیا کمپلیمنٹ ہو کے یہ ویلیو ٹاغل ہو جاتی ہے نا اب میرے پاس ان دونوں کا this one a plus b prime plus c dot this one in کا جو ہے اس کو چلے میں f لکھتی ہوں f کے برابر کرتی ہوں تاکہ یہ پورا equation جو ہے یہ والا ادھر اس cell میں نہیں آتا تو یہ والا equation جو ہے یہ کہاں ہے یہ میرے پاس یہ والا calculate ہو کے آ گیا ہے یہ اس کا جو ہے میرے پاس یہ اب ان دونوں میں کیا کروں گی میرے پاس یہ والا ہے یہ والا یہ ادھر آ گیا اور یہ میرے پاس ادھر آ گیا اب ان دونوں کا ان دونوں کا میں کیا کروں گی اس کا اور اس کا میں logical end اپلائے کروں گی چونکہ میرے پاس ادھر یہ f کے برابر ہے کیونکہ یہ equation میرے پاس یہ ہے this one اور یہ والا میرے پاس یہ ہے تو دونوں پہ logical end اپلائے ہوگا اس پہ اور اس پہ تو یہ میرے پاس f کے برابر ہے تو کیا ہو جائے گا this dot this بیچ میں ایک بھی zero آ گیا تو یہ میرے پاس zero ہوگا logical end میں ایک بھی zero ہے تو zero ہوگا یہ دونوں one ہے تو یہ one ہوگا یہ دونوں zero ہے تو zero ہوگیا یہ one zero ہے تو پھر ایک zero انوارڈ ہے تو اس لئے میرے پاس یہ zero ہوگا یہ one zero again zero پھر یہ بھی one ہے اور یہ بھی one ہے تب ہی میرے پاس one آئے گا logical end میں تب one آتا ہے جب ساری values one ہو otherwise zero آئے گا یہ one ہے اور یہ zero ہے that will be zero and this is one this is zero and this will be zero so this is the truth table for the given equation اور یہ ساری final value ہے جو ہمارے پاس آگئی ہے اس کا possible یہ values ہیں I hope آپ کو سمجھ آگئی ہوگی